سمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دنیو اس ٹائمز آب بتا دوں کی کٹھوہ میڈیکل کالیج کی یہ بڑی خبر ہے کہ بیتے شام ایک پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتی ہے کٹھوہ میڈیکل کالیج میں جن کا نام تھا آنیتا شرما وائف آف بینوز شرما جو کی بدھی کے رہنے والی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس پیشنٹ کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے پریوار والوں نے آروپ لگایا ہے گوھرمنٹ میڈیکل کالیج کٹھوہ پرشاسن کے اوپر کی ان کی نیگلیجنس کی بجا سے ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی بجا سے ہمارے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ پریوار والوں نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ ڈاکٹرز نے انہیں بولا تھا کہ بچے کی حالت گمبیر ہو سکتی ہے ڈیلیوری کے بعد کٹھوہ میں نیکو کی صوبیدہ نہیں ہے تو ان کو ریفر کروالینا چاہیے پرانتو ان کو ریفر کرنے کے لیے صوبیدہ نہ دی گئی ایمولینس کے لیے انہیں منع کر دیا گیا ڈاکٹر کی طرف سے کہ میں میرے پاس کوئی ایسی آتھوٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو ریفر کرو کیوں سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کیوں ایسا لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نیاروپ یہ بھی لگایا ہے کہ سات وجہ کے بعد کٹھوہ میڈیکل کالیج میں الٹرا سونڈ کی کوئی صوبیدہ نہیں ہے کیا ایمرجنسی کے کیس میں بھی صوبیدہ نہیں ہونی چاہیے ہوسپیٹلوں میں کیا پرائیوٹ ہوسپیٹلوں میں جا کے ہی الٹرا سونڈ کروانا چاہیے ڈیسٹیک آڈمیسٹریشن جو ہے وہ سویا ہوا ہے کٹھوگا میں ساتھ بہت ہے الٹرہ سونڈ کی فسلیٹی نہیں ہے آپ کو آر سائٹ وہاں جائے نیشہ کے پاس وہاں کروائیے الٹرہ سونڈ وہاں کروائیے جو مرتا کیا نہ کرتا جو پریشان ہے تو کرنا ہے کہ نہیں اپنی پیشنٹ کے لئے جو وہاں سے روپوٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ریفر کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کال کیا تو میں آ گیا تو میں نے کہا ریفر کیا بولے نہیں میں نے کہا فائل دو میں فائل لے کے گیا بولے جو گائنی کی انچار گیا ہے اس کے پاس گیا میں ان کے پاس گیا میں تو انہوں نے کہا کہ بچے کی جو کنڈیشن ہے وہ کرٹیکل ہے جو فیسلیٹی گسٹک ہاسپیٹل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے یہ ڈاکٹر کہا رہے ہیں شلپا ڈاکٹر شلپا رہے ہیں جو فیسلیٹی ہونی چاہیے نیکو کی وہ نہیں ہے تو آپ کے بچے کو پرابلم ہو سکتے ہیں فیوچر تو میں نے کہا پھر اس کا کیا سولیشن کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کر سکتے ہیں لیکن جب ڈیلیوی ہوگی تو بچے کو ہم نے مشین میں رکھ سکتے ہیں میں نے کہا رکھ سکتے ہیں تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے تو میں نے کہا ان کو آپ دو باتیں کیجئے یہ دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک نمبر بان مجھے ریفرل مطلب اگر مجھے آپ نے ساری سیچویشن بتائی دیا تو میں نے چاہتا ہوں کہ جب ڈیلیوی ہو تو یہاں پر بہو مشین کی تو میں نے کہا آپ مجھے ریفرل بھی دے رہے ہو ایمبولیس بھی دے رہے ہو تو اس کا مطلب آپ ڈیلیوی ریٹل کیس کو بیاد رہی ہو اس نے کہا کہ میں نہیں کہ سب کچھ کر سکتی میرے کہ آپ یہاں چارز ہو آپ کہ میں اپرے کرنا ہے اور آپ آپ کے پاس کوئی ریسلیٹ ہو رہی کہ اس طرح کا case سارے لوگ گھروں میں سوئے ہوں تو اس کے بعد جا ہوگا کہ رات کو 12 مجھے آپ کر دیا 12 مجھے آپ بچہ ٹھیک نہیں ہے اب کیا کریں بچہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہے سسٹم انہوں نے پہلے کیا دیا وہ شفی سنٹر نہیں ہے پھر وہاں پر گئے اب وہاں پر آبی تک بچہ وہاں پر رہے یہ صبح صبح رات کو کسی کو پتا نہیں کیا نہیں ہے اور پوری رات کوئی نہیں آیا فالو کرنا چاہیے نا آپ کو پتا ایک normal ڈیوی جس میں کوئی کمپلیکیس نہیں ہے تو ڈاکٹر بھلے میں جو پیشنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی حال پوری رات خراب رہی نن نو باڈی کیم دی آئی کسی نے کسی کو کچھ نہیں کوش اور ڈیلی سٹاپ میڈک کی نگلی جنسی سے مرا ہے میں تو پہر رہا ہوں کہ ڈیسٹی ڈیسی ساہب ساہب ہائر آثارٹی تارا میڈکل سٹاپ جو ہے ان کی پوری جان چونی چاہی کہ کیا کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں پتا پہ بیش میری طرح باہر بیٹھے ہوئی یہاں بند ہل شٹر آندر کیا ہو رہا what is going inside none is known اس سارے ماملے پر hospital administration کیا بول رہا سارے ٹیم رہے سارے سٹیٹ کرنے کی بڑی خوشش کی دکی بات ہے کہ ڈاکٹر نے پہلے دیکھا تو انہوں نے کچھ بچے جو ڈاکٹر نے بات کیا کہ بچے تھا ان کا وہ بھوڑا ultrason پہ آئیو جی آرہا تھا تو اس کے لیے یہاں پہ فیسلٹی نہیں تو بچے کو شاید ریفر کرنا پڑے لیکن مدر تو ٹھیک تھی پرابلم ہی مدر کس کنڈیشن میں ایسا ہوا کیا اس کی کیر نہیں ہوئی یا کوئی اور وجہ سے جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی کیونکہ آپ بٹا رہی ہیں کہ اس کی اسٹیتی سمان نہیں تھی اب جیسے پیشنٹس کی جب پیشنٹس کی چوبیس گھنٹے کے بعد پلمری ایمبولیزم بھی ہو جاتا ہے ایسا نیچرل ڈیکس ہو جاتی ہے ایمناٹک فلیوڈ ہوتا ہے جو بچے کا نکلتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایمبولیزم ہو جاتا ہے لنگز میں چلات چلات جاتا ہے بہت وجہ ہوتی ہے سمان دیکھ کہ یہ کمبلکیشن ہے باقی ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی لاپروائی نہیں ہویا کچھ نہیں ہوا ہے پیشن کو بڑے سیزیریان ہوا اس کے بعد وہ پانچ گھنٹے ٹھیک رہی بلکل بارہ مجھے سیزیریان ہو ہے میڈم ایلٹرسون مشین کو لے بھی بات کی گئی ہے کہ ایلٹرسون باہر سے جو ہمارے انو مہا چینل تو سیٹی سکین بھی کرتے ہیں سارا ڈیلی وہ آتے ہیں ڈیلی تو سارا ہوتا ہے مجھے سی میں بھی ہوتا سب کو لیکن آٹرا ساؤنڈ ہوتا شام کو نہیں ہوتے وہ ست جیسے میں مجھے سے بتائے کہ آپ نے مدر کی ڈیس ہو سکتے